اسلام علیکم نمشکار آداب میں ہوں نحال اختر پیامی اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا چینل آپ کا پیارا چینل گاؤں محلہ دوستو کہتے ہیں جب انسان کسی چیز کو پانے کی شدت سے کوشش کرتا ہے تو یقیناً اسے وہ چیز حاصل ہوتی ہے اور اس میں ایشور کی اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے دراصل سکسیز سٹوری میں آج کی اس سٹوری میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملانے والے ہیں جنہوں نے بس تھوڑے سے وقت میں محس تین سال کے وقت میں ایک ایسی بلندی کو حاصل کی ہے جسے دیکھ کر جسے سن کر آپ بھی چوک جائیں گے اور آپ بھی کہنے کہیں اس سے انسپائرڈ ہوں گے یہ ہے کمال حسن ڈلی کے اوکلا میں رہتے ہیں موبائل کاروباری ہیں شاہن باغ چھے نمبر استد تلیل کومنیکیشن ان کی پہچان ہے کمال مول روپ سے بیہار کے مدوبنی سے تعلق رکھتے ہیں یہ ویسٹیج کے ساتھ پچھلے تین سال سے جڑے ہیں اپنی مسلسل محنت اور کام کے پرتی ایمانداری کی بدولت کمال محض تین سال میں ہی کسٹمر سٹسفیکشن کے ساتھ بارے لاکھ کی ایٹیگا کار حاصل کر چکے ہیں جو ایک بڑا ایجیمنٹ ہے آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ویسٹیج میں کمال کی پہلی کمائی محض بہتر روپے تھی جبکہ آج وہ ہر مہینے چالیس ہزار یا اس سے ادھیک ارن کرتے ہیں کماتے ہیں کمال تھائیلینڈ ٹور ایچیور بھی ہیں ویڈیو میں آگے ہم آپ کو کمال حسن سے ملاتے ہیں ان کی سفلتہ کی یہ کہانی خود انہی کی زبانیں سنتے ہیں جی نیحال صاحب سب سے پہلے میں تہجل سے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے جو اپنے چینل پر آنے کا موقع دیا اور جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس وقت جو یو آو کے لیے بہت ضروری ہے تو دیکھو سر بات یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ویسٹیج ایک اپورچونٹی ہے ہر ایک عام انسان کے لیے جو اپنی محنت سے اپنی لگن سے کچھ بڑا کرنا چاہ رہا ہے اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے سماج کے لیے ویسٹیج ایک اپورچونٹی ہے ہر اس انسان کے لیے جس کے کچھ سپنے ہیں کیونکہ ویسٹیج آپ کو صرف ایک موقع دیتا ہے کہ صرف آپ اپنی کوشش سے محنت سے لگن سے بہت بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر سر پیشن ہے ڈیڈیگیٹن ہے کیونکہ اور جو کمپنی کی جو ہماری جو ٹیگ لائن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی سفلتہ میں ہی ہماری سفلتہ ہے تو اس لیے ہمیں اور آپ کو کامیاب کرانے کے لیے جو ویسٹیج ایک بہت بڑا شاندار اپورچونٹی ہے جو آپ کو ہر طریقے کے ٹریننگ پروائیڈ کرتے ہیں اکمان صاحب آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ دراصل آپ کی جو یہ جرنی ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور ہر شخص کے کامیابی کے پیچھے کسی نے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے کسی نے کسی سے وہ انسپائر ہوتے ہیں تو دو چیزیں سمجھنی ہے کہ جرنی کی شروعات کب ہوئی کہاں سے شروعات کی اور کن سے انسپائر ہوئے آپ چلے بہت بڑی آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کی شروعات تقریبا اب سے تقریبا تین سال پہلے جو ہے میں نے اس کی شروعات کی ہے اور جو اس کی انسپریشن کی بات ہے ایکچول میں جو یہ ایم ایل ایم انڈسٹری ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس کے لئے نیگٹیوٹی بھی بہت ہے لیکن اس انڈسٹری کی جو سب سے بڑی خاصت یہ ہے کہ سر آپ اپنے پسند سے کام کر سکتے ہو اور اپنے لئے اپنے پریوار کے لئے اپنے سماج کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہو اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آدمی کو موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے لئے اپنے پریوار کے لئے کچھ بڑا کر سکے جس ویسٹریج کی آپ بات کرتے ہیں دراصل ویسٹریج کے جو پروڈکٹس ہیں عام طور پر لوگوں میں ایک پرسپشن منا ہوئے کہ ویسٹریج کے جو پروڈکٹس ہیں اس کی پرائز بہت زیادہ ہے کافی مہنگا ہے ایسے میں عام جنوں تک وہ کیسے پہنچ سکتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نیحال صاحب کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہمارے مہنگے ہوتے ہیں اگر ہم کمپنی کے سکیم کے اگورڈنگ لوتے ہیں تو پرائز بلکل بھی مہنگا نہیں ہوتا جو ہمارے کمپنی کا دو سکیم لاتے سکسٹی پی وی اور ہنڈرڈ پی وی اگر ہم اس کے اگورڈنگ لیتے ہیں تو آل اموسٹ مارکٹس سے ففٹی پرسنٹ پیو ہوتی ہے اور کوالٹی ہوتی ہے ظاہر اسی بات ہے کہ کوالٹی کے لیے سر آپ کو پی کرنا پڑ ہوگا ہم ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تک جو ہم پروڈکٹ ہے وہ ہم کریتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھ کے اور خدا نہ خواستہ وہ چیز ہمیں پسند آئی یا نہیں آئی سر ہمارے پاس کوئی بھی کوششنز نہیں ہے کہ ہم دکندار سے جا کے کسی سے کچھ بول پائیں لیکن سر جو ہمارے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ کوالٹی بیس ہوتے ہیں اور وی آر گیونگ ہنڈر پرسنٹ سٹیسفیکشن کہ آپ کو سر ہم ہنڈر پرسنٹ سٹیسفیکشن کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو آپ چیزوں کو بدل بھی سکتے ہو کمال صاحب آپ نے کوالٹی کی بات کی آپ نے سٹیسفیکشن کی بات کی تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ویسٹیس میں کچھ ایشے پروڈکٹس ہیں جن کے بارے اگر ہم آپ سے جاننا چاہے کہ دو چار ایسے پروڈکٹس بتائیں جن کی کچھ وششتہ الگ ہو ڈیفرنٹ ہو وہ عام عوام کے لئے بینیفیشن ہو اچھا کچھ ہے پروڈکٹس آپ کے پاس ہمارے پاس جب ہماری کمپنی نے سٹارٹ کیا جیا اپنے آپ کو سٹارٹ کیا تھا تو دس پروڈکٹ کے ساتھ میں سٹارٹ کیا تھا ہمارے پاس میں کم سے کم تقریباً ساڑھے تین سو سے زیادہ پروڈکٹ کی کٹیگریز آ چکی ہیں جس کے اندر میں ہر سیکٹر کے اندر میں ہے اگری کرچر کے لئے ہے اور خاص کر کے آج کے ٹائم میں جو ہارٹ اٹیک کی بیماری دن بہ دن بڑھتی جاری ہے اس کے لئے ہمارے پاس بہترین پروڈکٹ ہے وہ ہے رائس برائن آئل جو کی انڈیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹ انڈیل گورنمنٹ اچھکو کرتی ہے اور اس کے ساتھی ساتھ سر ہمارے پاس فلیکس وائل ہے نیم توتھ کا توتھ پیسٹ ہے نیم توتھ سی پودینے کا سابون ہے فلیکس وائل کیا ہے جارہاں فلیکس وائل میں کیا ہے سر یہ ایک السی کا تیل ہے السی کا بھیج ہے سرجاپوری میں تیسی بولتے ہیں سیمال چلو گا جی جی ہاں جیسے جو ہے تیسی کہا جاتا ہے یہ بہت ہی جو ہے بینیفیشیل ہوتا ہے ہارٹ کے لیے آپ کے بی پی کو کنٹرول کرتا ہے ہارٹ اٹیکس سے آپ کو جو ہے روکتا ہے اور جو آپ کے خون کے اندر میں تھکے وغیرہ جمتے ہیں اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے اچھا کمال صاحب ایک چیز اور جاننی ہے آپ سے آپ نے شروعات میں ایم ایم کمپنیز کا ذکر دیا تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس طرح کی بہت ساری کمپنیز آئی جس میں نیٹورکن کے ذریعے کئی نہ کئی لوگ کو جوڑا جاتا رہا ہے حالانکہ بہت لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو فیلیور ہو چکے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ کہیں سے بھی شاید درست نہیں ہے بہت ہی بہت ہی بڑیہ سوال آپ نے نیحال صاحب پوچھایا اور اس انڈسٹری کے اوپر میں لوگوں کے نیگٹیویٹی بہت ہے ایکچوال میں ہوا کیا اس انڈسٹری کی خوبصورتی تو بہت ساری ہے لیکن جب اس سر اس کی شروعات انڈسٹان میں ہوئی تو بہت ساری چیٹ فراؤڈز کمپنی آئے کہ انہوں نے لوگوں کے پیسے لگوا دیئے پیسے لے لے کے بھاگے لیکن اب جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا اس کو پرموٹ کر رہی ہے ڈائریکٹ سیلنگ کو ایم ایل ایم کو جو ہے انڈیا بھارت کی جو سرکار ہے اسے پرموٹ کر رہی ہے آپ جان سکتے دیش ہے جو مانیہ پردھان منتری جی ہے موڈی صاحب جو بار بار کہہ رہا ہے کہ بھی آتم نربھر مروں آتم نربھر مروں اسی کو چلے کے جو ہمارے کمپنی کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے مسٹرم گوتم بالی صاحب نے سرکھ پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے اور یہ ایم ایل ایم ہے ایک بہت بڑا اپورچونٹی ہے ینگسٹرز کے لیے ہاؤس وائف کے لیے اور ان لوگوں کے لیے سب جن کے ڈریم ہے جن کے سپنے جو بگر پیسہ لگائے ہوئے اپنی قابلیت سے اپنی محنت سے اپنی طاقت کی بنیاد پر کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں کمال صاحب ایک اور اہم سوال بیروزگاری کے اس دور میں ہمارے یود کے لیے دیش کے نوجوانوں کے لیے کیا سندیش ہے آپ کا یہ میں اپنے جو دیش کے یود ہے دیش کے نوجوان ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا now this is the business of 21st century کہ جو 21 وی صدی کا کرانتی ہے ایک بزنیس ہے اور جو لوگ آج صحیح وقت میں صحیح کمپنی کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنا ٹارگٹ بنا لے اپنے ڈریم کو مجھے پورا کرنا ہے تو بہت کچھ سر بڑا کر سکتے ہیں اور نیٹ ورک مارکٹنگ کے بارے میں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا one of the richest percent of the world Mr. Bill Gates جو سب ان سے ایک ریپورٹر نے سوال پوچھا کہ if you are going to be zero کہ اگر آپ zero پہ ہو جاتے ہیں اور پھر آگر آپ سے کہا جائے کہ کچھ start all or again کہ آپ کیا دوبارہ شکر کرنا چاہو گے تو Mr. Bill Gates صاحب نے کہا کہ میں نیٹ ورک مارکٹنگ کو چوز کروں گا کیونکہ یہ ایک ایسا بزنیس ہے جس میں آپ کو پیسہ نہیں لگانا ہے کمپنی اپنے فیکٹریز کھول کے رکھتی ہے all over انڈیا جو ایسٹوز کھول کے رکھتی ہے ٹریننگ آپ کو provide free of cost کرواتی ہے بس آپ کے اندر ایک جنون ہونا چاہیے ایک محنت ہونا چاہیے آپ یہاں سے سیکھ کے اور لوگوں کو سیکھ کے اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے بھاوشے کے لیے بہت بڑا کچھ کرتے ہیں آنے والے وقت میں ویسٹیج کو آپ کہاں پر پاتے ہیں اس کا فیچر کیا دیکھتا ہے یہ نیحل صاحب میں ویسٹیج کو ایک بہت بڑا opportunity مانتا ہوں کیونکہ جب اس کی شروعات آسے تقریباً 18 سال پہلے ہوئی تو کمپنی نے صرف دلی اور بینگلور کے ساتھ اپنے آفیس کے ساتھ میں اس business کا start کیا آج جو ہے all over more than 4500 سے زیادہ پلس ہمارے پاس stores ہیں 28 سے زیادہ ہمارے کمپنی worldwide tour کرا چکی ہے اور جس میں سے میں خود اپنی ہے کہ یہاں سے ویسٹیج کی ہے تو سر جب اس کا شروعات ہوا تو صرف دو offices کے ساتھ ہوا تھا آج جو ہے ویسٹیج نائن کنٹریز کے اندر میں کام کر رہی ہے اور جو کمپنی کے ہمارے منیجنگ ڈائریکٹر صاحب ہے مسٹر گوتم بالی سر ان کا جو ڈریم ہے وہ ہے 20 25 more than 50 کنٹریز اور جس طریقے سے جو ہے ویسٹیج گروت کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید دو ہزار چوبیس سے ہی پہلے پورا ہو جائے گا اور جب ویسٹیج کے آج سے چار سال پہلے جو ورڈ وال رینکنگ تھی وہ سر 92 تھی اگر آج ہم ڈی ایسن پہ جا کے ڈی ایسن پہ جا کے ہم چیک کریں تو آج ورڈ وال جو ہے ویسٹیج جو ہے 36 نمبر پہ ہے اور یہ ہمارے گوتم بالی جی کا جو ہے ڈریم ہے کہ ویسٹیج کو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا دوستو آپ لگاتار ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے جو کم وقت میں اچھپمنٹ حاصل کیا ہے وہ ہم سب کے لئے ایک مثال ہے کمال بھائی ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے پہلے ایک چیز اور سمجھنا چاہوں گا ہو سکتا ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہوں جن میں یہ جگیا سا پیدا ہو رہی ہو آپ کے اس کامیابی سے کہ مجھے بھی اس شیطرے میں جانا ہے مجھے بھی اس فیلڈ میں جانا ہے اور مجھے آپ کے ساتھ جڑنا ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ جڑنا چاہے ویسٹیج سے جڑنا چاہے تو صحیح وے کیا ہے صحیح ڈائریکشن کیا ہے سمجھائے جی نیحال صاحب جڑنے کے لئے ہمارے کمپنی کے طرف سے بہت ایسی اور آسان سا پروسس ہے جو بھی گورنمنٹ کی کوئی بھی آئیڈی ہے اس آئیڈی کے ساتھ آپ اپنے آئیڈی یہاں پہ لگا سکتے ہیں ہمارے جو کمپنی یہاں پہ ریزٹریشن فری آف کسٹ کیا جاتا ہے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے ماتر آپ سے بارہ سو روپے سے آپ کی سٹارٹنگ کی جاتی ہے آپ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس بزنیس میں آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں وہ میرا نیچے نمبر دیا ہوا ہے نائن ایٹ سیون وان تری فور فائف ڈبل وان ٹو آل اوور انڈیا سے مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھی ساتھ ویسٹیج جو ہے اس وقت نائن کنٹریز کے اندر آلریڈی کام کر رہی ہے جس کے اندر آپ کا فلیپینز ہے بنگلہ دیش ہے تھائیلینڈ ہے اس کے بعد میں سعودی عرب ہے دوبائی ہے بارہ سو روپے کا ذکر کیا ہے تو وہ بسکلی اس کا کیا یوز ہوگا بارہ سو روپے کے اندر سر ہماری کمپنی کے پاس ساڑھے تین سو پروڈکٹ ہے اس میں سے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی پروڈکٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کو پروڈکٹ دوبارہ پسند آتا ہے تو آپ سر دوبارہ لے سکتے ہیں نہیں پسند آئے تو وہ آگے چل کے کمپنی کے طرف سے کوئی بھی ریجوائننگ کے نام پہ یا کوئی ادھر چارجز نہیں لے جاتے ہیں